اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک بہت انٹرسٹنگ اور مائنڈلنگ ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ٹائم ٹریول کیا وقت کا سفر واقعی مدبن ہے کیا ہم اپنے گزرے ہوئے لمحوں کو دوبارہ جی سکتے ہیں یا پھر مستقبل کے رازوں سے پردہ اُسھا سکتے ہیں یہ کنسیب صرف فائنس فرکشن کی کہانیوں تک محصول نہیں رہے بلکہ سائنس اور فیلوسفی میں بھی ان پر کافی ڈیپیٹ ہو رہی ہے اگر آپ کو ایسے ٹوپک پسند ہیں جو آپ کے ذہن کو جلجلا دیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو چھلیے وقت کے اس جادوی سفر کا آغاز کرتے ہیں وقت کا سفر یعنی ٹائم ٹریول کیسا کنسیبٹ ہے جو انسانی سوچ اور امیجنیشن میں قدیم زمانے سے موجود ہے ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اگر ہم اپنے گزروہے لمحوں کو واپس دی سکتے ہیں یا مستقبل کو دیکھ سکتے تو ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے یہ خیال صرف کہانیوں اور فلم تک محصور نہیں رہے بلکہ سائنس اور فلوسفی میں بھی اس پر بہت چیٹھیوریز اور ریسرچ کی گئی ہے ہر شخص وقت کے سفر کے حوالے سے اپنے طریقے سے سوچ رکھتا ہے لیکن یہ کنسیبٹ ہمیشہ سے بسٹری رہا ہے اور یہ سوال ابھی تک انسول ہے کہ کیا وقت کا سفر واقعی ممکن ہے کونٹم میکینکس کا کنسیبٹ بھی وقت کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے کونٹم فزیکس کہتی ہے کہ وقت سیدھا نہیں بلکہ یہ ایک سرکولر یا منٹی ڈیمینشنل ہو سکتا ہے کونٹم فزیکس کے بہیوئر سمجھنے سے پتا چلتا ہے کہ وقت صرف ڈائریکشن میں نہیں چلتا بلکہ اس کے اندر کئی راستے ہو سکتے ہیں بہت سی تھیوریز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وقت ایک لینئر پروگریشن نہیں بلکہ اس کے اندر نون لینئر پروگریشن بھی ہو سکتی ہے یہ تھیوریز وقت کے سفر کو سمجھنے کے لیے بہت امپورٹن ہے لیکن اب تک کوئی سولیٹ ایویڈنس نہیں ملا جو اس تھیوری کو حقیقت میں بدل سکے وومولز کا کنسیبٹ بھی وقت کے سفر کے حوالے سے بہت پوپلر ہے وومولز پیس ٹائم کے اندر سے شورٹکٹس ہو سکتے ہیں جہاں سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلدی پہنچ سکتے ہیں یہ کنسیبٹ سائنس فریکشن میں بہت دفعہ ایکسپلور کیا گیا ہے لیکن یہ تھیوری اب تک صرف تھیوریٹیکل ہے وومولز کو سمجھنا اور ان کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کرنا ابھی تک ایک ڈریم ہے لیکن اگر کبھی ہم وومولز کو سمجھ لیں تو یہ وقت کے سفر کے لیے نئے راستے کھول سکتے ہیں جہاں ہم پاس یا فیوچر میں جلدی سے جلدی ٹریول کر سکتے ہیں آئنسٹائن کی تھیوری افریلیوٹی نے وقت کے بارے میں ایک نئی سوچ دی ہے یہ تھیوری کہتی ہے کہ وقت اور سپیس ایک دوسرے سے جدہ نہیں بلکہ ملکہ ایک پیس ٹائم بناتے ہیں آئنسٹائن کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے تو اس شخص کے لیے وقت دیمہ ہو جاتا ہے اس فینومینا کو ٹائم ڈیلیشن کہا جاتا ہے یہ تھیوری وقت کے سفر کے لیے ایک بنیادی سٹیپ ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ وقت فلیکسبل ہو سکتا ہے اور ہر شخص کے لیے مستفق طریقے سے گزرتا ہے آج تک ہم نے اس کونسپٹ کو صرف تھیوریٹیکل لیول پر سمجھا ہے لیکن فیوچر میں یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ ہم وقت کو اپنے حساب سے مینپلیٹ کر سکیں ایک اور انٹرسٹنگ تھیوری موجود ہے جو روکھول یونیورس تھیوری کہلاتی ہے اس تھیوری کے مطابق وقت کوئی ایسی چیز نہیں جو گزرتا رہتا ہے بلکہ یہ ایک پرونی کتاب کی طرح ہے جس میں ہر لمحہ ایک ساتھ موجود ہوتا ہے اس تھیوری میں ہر وقت کا ایک فکس پوزیشن ہوتا ہے اور ہم صرف اس وقت کے ایک پیج پر موجود ہیں اگر یہ تھیوری صحیح ہے تو ٹائم ٹریول ایک مکمل راستہ ہو سکتا ہے جہاں ہم کسی بھی وقت کے پیج کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس تھیوری کے ساتھ پروبلم یہ ہے کہ اگر وقت فکس ہے تو پھر کیا ہم وقت کو اپنی حساب سے بدل سکتے ہیں یا ہر چیز اور ریڈی فکس ہے ٹائم ٹیول کے حوالے سے سب سے بڑا پیرادوکس جو آتا ہے وہ ہے گرینڈ پادر پیرادوکس اس پیرادوکس کو سمجھا جائے تو اگر کوئی شخص اپنے گزروں ہوئے وقت میں جا کر اپنے دادا کو مارا دے تو پھر وہ شخص خود کیسے پیدا ہو سکتا ہے اس پیرادوکس کا کوئی حل نہیں ہے لیکن یہ ٹائم ٹیول کے کنسپ کو اور بھی کمپلیکس بناتا ہے اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے گزرے ہوئے وقت میں جا کر کچھ بدل دیں تو کیا ہم اپنے وقت کو واقعی بدل دیں گے یا پھر یہ ایک نئی ٹائم لائن کو جنم دے گا یہ تھیوری ملٹی ورس کے کنسپ کے ساتھ جدا ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ جب بھی ہم وقت میں کوئی بدلاؤ کرتے ہیں تو ایک نیا یونیورس تاغاز ہوتا ہے یہ ملٹی ورس کے کنسپ کو بہت سی فلم اور ٹی وی شوز میں ایکسپلور کیا ہے جہاں ایک چھوٹی سی حرکت پوری دنیا کو نیا بنا دیتی ہے ایک اور پیرادوکس ہے جو اکثر ٹائم ٹیول کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ ہے بوٹ سٹرپ پیرادوکس اس پیرادوکس میں اگر کوئی شخص مستقبل سے کچھ لے کر گزر ہوئے وقت میں چلا جاتا ہے تو وہ چیز کس نے پہلے بنائی تھی یہ پیرادوکس یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک انوینشن مستقبل میں دیکھتا ہے اور پھر گزر ہوئے وقت میں جا کر اس انوینشن کو بنا دیتا ہے تو اصلی کریٹر کون تھا یہ پیرادوکس وقت کے سفر کو زیادہ کنفیوزنگ بنا دیتا ہے لیکن سائنس فکشن کی دنیا میں یہ چیزیں اکثر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم واقعی وقت کے حوالے سے کتنی کمپلیکسٹی میں ہیں سائنس کے علاوہ وقت کے سفر کا کنسپٹ انسانوں کے دل و دماغ میں ایک فلوسیفکل پویسٹ بھی ہے بہت سے فلوسیفر یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اگر وقت کا سفر ممکن ہو تو کیا ہم اپنے ریسیجنس کو بدل سکتے ہیں کیا وقت ہمیشہ ایک سیدھا رستہ ہے یا ہماری ریسیجنس اس وقت کو مور سکتے ہیں کیا وقت ایک تقدیر ہے یا ہم اپنی قسمت کو لکھنے والے خود ہیں یہ سوالات وقت کے سفر کو سائنس کا ٹوپک نہیں بلکہ ایک ایسی افتگو بنا رہتے ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں چلتی رہتی ہے وقت کے سفر کا کنسپٹ فلموں اور ڈراموں میں بہت بار ایکسپلور کیا گیا ہے ایک بہت ہی مشہور فلم بیکٹو دا فیوجر نے یہ کنسپٹ مین سٹریم بنایا جہاں ایک لڑکا اپنے گزرے ہوئے وقت میں واپس جاگر اپنے ماں باپ کے آپس کے تعلق کو ٹھیک کرتا ہے اسی طرح سے دی ٹرمینیٹر اور انٹرس ٹریلر جیسی موویز نے ٹائم ٹریول کو اپنی کہانیوں کا مرکزی حصہ بنایا جہاں وقت کے راستے اور اس کے اثرات بہت گہری سوچ کے موقف بندے ہیں ہر دفعہ ٹائم ٹریول کا کنسپٹ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم وقت میں سفر کر سکیں تو ہماری دنیا کیسے بدل سکتی ہے وقت کے سفر کا ایک اور امپورٹن عیسہ ہے جسے ہم ٹائم لوبز کہتے ہیں ٹائم لوبز وہ حالات ہوتے ہیں جہاں ایک شخص ایک ہی وقت کو بار بار جیتا ہے لیکن سپٹ بہت سی فلموں اور نوولز میں نکھایا گیا ہے جہاں ہیرو ایک ٹائم لوب میں فرسٹ آتا ہے اور اس وقت سے نکلنے کے لیے اسے کوئی سپیسیفک کام سر انجام دینا پڑتا ہے یہ لوبز کا کنسپ یہ سوچ کو جنم دیتا ہے کہ اگر وقت سرکولر ہوتا تو کیا ہم واقعی اس سے نکل سکتے ہیں ٹائم لوبز کا کنسپ ایک ایسی سوچ ہے ٹائم لوبز کا کنسپ ایک ایسی سوچ کو جنم دیتا ہے جو وقت کو ایک ریپیٹیو سائیکل کی طرح دیکھتی ہے جب ہم وقت کے سفر کنسپ کو دیکھتے ہیں تو سائنس آف ٹوچن کے درمیان ایک پتلی لائن نظر آتی ہے ہماری سوچ وقت کے راستوں میں کھو جاتی ہے جہاں ہم گزشتہ پلوں کو دوبارہ گینے کی خواہش کرتے ہیں یہ پھر وہ تقبیل کے راست جاننے کی تلاش میں سفر کرتے ہیں ٹائم ٹائم لوبز اپنی ذات میں ایک ایسا کنسپ ہے جو ہمیشہ سے انسانوں کے لیے انتور مسٹری رہا ہے شاید فیوچر میں ہم وقت کے سفر کا راست جان سکے یا شاید یہ مسٹری ہمیشہ مسٹری ہی رہ جائے لیکن ایک بات ہے جب تک وقت کا راست سمجھا نہیں جاتا ہماری کنسپ کے حوالے سے کمی ختم نہیں ہوگی